اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ربک کے قریب جہاں راستہ مکہ کا ملتا تھا وہاں پہنچئے ہاں بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک رونے لگے سیدنا صدیق جو ہیں وہ اسی اونٹ پہ حضور کے ساتھ تھے ردیفہ رسول اکلاح صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حضور کیا کہ مائی و بکی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس وجہ سے رونا آیا ہے تو آپ نے فرمائے انہی اتذکر مکہ مجھے مکہ یاد آگیا تو اللہ تعالی نے اسی سفر میں یہ آیت ناظر فرمائی ان اللہی فرض علیکم قرآن راد دک الہ معاد جس میں اللہ نے خوش خبری دی کہ میرے مدی ہم آپ کو واپس لائیں گے مکہ میں اور بڑی شان سلائیں گے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ آیت آدمی پڑھ کے اکثر بار بار پڑھ کے دعا کرتا رہے تو اس کو اللہ تعالی مکہ مکرمہ اور مدید ہم نبضا کی حاضی نصیب فرماتے ہیں یعنی حاج نصیب ہوتا ہے عمرہ نصیب ہوتا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو اس علاقے کا قبیلہ جو ہے وہ بنی مدلج ہے اور اس کا سردار سراقہ ہے سراقہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا کہ میرے کچھ لوگوں نے آکے مجھے خبر دی کہ سمندر کے کنارے تین اونٹنیاں ہیں جن پہ کچھ سوار جا رہے ہیں شاید یہ وہی سوار تو نہیں ہے جن کے لئے مکہ والوں نے انعام مقرر کیا ہے کیونکہ اہل مکہ جب مایوس ہو گئے تو انہیں اعلان کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا نعوذ باللہ مردہ لائیں کہ ہم ایک سو اونٹ دے گئے اور حضرت ابوب اگردر بھی کتنی انعام لگا جو حضور کے لئے ہے کیونکہ حضرت ابوب اگردر کو زندہ یا مردہ لائیں یہ تم ایک سو اونٹ دے گئے سراکہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ وہی کافلہ ہے لیکن میں نے ان کو ٹال دے گیا نہیں نہیں چھوڑا چھوڑا ہو نہیں ہے اور میں نے اپنی کنیز سے کہا کہ ٹیلے کے پیچھے میرا گھوڑا جو ہے لے کے آؤ تاکہ میں خفیہ طریقے تھے وہاں جاؤں گا مجھے جاتا ہوا کوئی نہ دیکھا میں نے سائق نکل پڑے گئے سراکہ کہتی ہے کہ میں جب آیا تو میری نکرانی جو ہے وہ میرا گھوڑا لے کے کھڑی تھی یہ لوگ جو تھے نا ہر کام میں فال نکالتے تھے اور فال ان کی یہ ہوتی تھی کہ تیر بنے ہوئے ہوتے تھے لگنی کے اور اس پہ ایک میں لکھا ہوتا تھا نعم ایک میں لکھا ہوتا تھا لا ایک میں لکھا ہوتا تھا بینا بینا تو اگر وہ جب پھینک دے اگر وہ لکھا لاتا نعم تو منع ہے کہ تمہارا کام ہو جائے گا چلو اگر نکل آتا لا کہ نہیں ہوگا تو پھر منع ہے تمہارا کام نہیں بنے گا اور اگر نکلا تھا وہ بینا بینا کہتے ہیں ہاں یعنی 50% امید بھی ہے اور نہیں بھی ہے تو سرہ کو کہتے ہیں کہ میں نے گھوڑے پہ سوار ہونے سے پہلے اپنی عادت کے مطابقوں فال نکالی تو فال میرے خلاف نکلی فال میں یہی نکلا کہ لا نہیں ہوگا لیکن انہوں نے کہا چھوڑو ایک خیال ہی ہے نا اور کیا ہے کو فال میں حکم تو نہیں ہوتا ہے تو بہرحال میں نے وہ اپنے تیریوں تھے سنبھالے اور گھوڑے پہ سوار ہوا اور میں شاہ سوار تھا اور میرا گھوڑا بھی منا ہوا تھا گھوڑا دوڑایا تو مجھے سامنے نظر آ گئے سوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور میں بیٹھے ہوئے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے تھے لیکن سید اللہ صدیق فرماتے ہیں میں ادھر ادھر دیکھتا رہتا تھا میں نے دیکھا کہ ایک سوار گھوڑے پہ آ رہا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ خیر کا مسئلہ نہیں ہے تو میں نے عرض کیا گیا رسول اللہ ہمارے تعاقب میں کوئی آ رہا ہوں اور انہوں نے کہا میں ہمارے ذکر میں کبیت نہیں ہے اللہ حسان سے ہوا اب بگر کیوں کام کرتے ہو جن کے ساتھ اللہ ہے انہوں نے کہا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے سراغہ کہتی ہے کہ جب میں حضور کے قریب پہنچا میں میرا گھوڑا جتھا یک دم زمین میں تھسا اور میں اُلٹ کے گھر پڑا کہتے ہیں میری زندگی کا یہ پہلا موقع ہے کہ میں اتنا بڑا شاہ سواغ ہو کے گھوڑے سے گر گیا میں نے پھر فال نکالی فال پھر نکالی لاو بھی نہ کرو اب اس کے بعد کہتی ہے کہ میں نے پھر گھوڑے کو تھپکا خود بھی اٹھا کپڑے جھاڑے سواغ میں نے پھر گھوڑا دھڑا ہے گھوڑا پھر دھم گیا اب میں گرہ نہیں میں نے سبھالا ہوا تھا اپنے آپ کو لیکن گھوڑے کے اگلی پاؤنڈ جو تھے میں نے پھر گھوڑا تو کیسا اتنا کم لور نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے آخر میں نے پھر دور سے آوا دی میں نے کہا جانے والوں ٹھائر جاؤ میں اب تمہارا دشمن نہیں ہوں حضور نبی میں ابو بکر ہونٹنی روک دو آنے لو اس کو حضور پاک پہ ہونٹنی سے اترے اتنی دیر میں سراخہ بھی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا تو آپ کو پکڑنے کے لیے تھا کہ مجھے لانت جی کے دو سر اونٹ مل جائے گا لیکن یہ جو واقعات دو میرے ساتھ ہوئے ہیں اس سے میں نے اللہ سے رکھایا ہے کہ آپ سچے ہیں حق پہ ہیں اللہ کے نبی ہیں آپ کا ہم مقابلہ نہیں کر سکیں تو آپ نے ملکہ اچھا صورہ کہا جاؤ ٹھیک ہے لیکن ایک وعدہ کرو اور ایک وعدہ میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضور حکم میں کیا وعدہ کو فرمائے کہ اب تم اس راستے سے میرے دشمنوں کو رکھو گئے نہیں آنے دو گئے میری طرف اللہ کہا اسلام میرا وعدہ ہے میں اس راستے سے تو آپ مطمئن ہو جائیں کسی اور راستے سے آپ کا دشمن آئے تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن اس راستے سے کوئی آئے گا تو اب میں جانوں والا آپ کے دشمن جانیں حضور نے فرمائے میں ہی وعدہ یہ کرتا ہوں دعا بھی کرتا ہوں وعدہ بھی کرتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب ملے کے کسرا بادشاہ کسرا کے سوار جو ہیں کنگن جو ہیں وہ تیرے ہاتھ میں اُن زمانے میں بادشاہ جو تھے نا یہ سونے کے دعاور پہنتے تھے فراؤن بھی پہنتا تھا نمرود بھی پہنتا تھا کسرا بھی پہنتا تھا ہمارے مسلمانوں میں بھی اور انڈیا کے راج وادوں میں بھی یہ رواج تھا ان کے راج مہاراج پہنتے تھے تھے آج کل بھی پہنتے ہوں کہ جو بچے کھوچے ہیں سلطہ تھے سلطہ کہتی ہے بہرحال میں دل میں بڑا حیران ہوا کہ جو آدمی اپنے دشمنوں سے چھپ کے مکے سے جا رہے ہیں وہ مجھے خبر دے رہے ہیں کسرا کی اور کسرا تو سپر پاور تھی نا حضور جیسے آج کل سپر پاور ہے اس دمانے میں دو تھی کسرا اور رومن ایمپیر یہ دو سپر پاور تھے رومی جو تھے یہ اہلِ کتاب تھے اور فارس جو تھے یہ اہلِ وصنیاتِ متوں کے بجاری تھے اللہ کی شان دیکھیں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر پیاس محسوس ہو رہی ہے کوئی نظر لڑا ہو کہیں کوئی بدو لوگوں کا کوئی خیمہ شہ میں نظر آ جائے تو فرماتی ہیں کہ ایک جو پھڑی اور ایک خیمہ نظر آیا تو ہم نے اٹھو گیا اور خدر کر دیئے وہاں آئے تو دیکھا کہ صرف ایک عورت ہے ام معبد اس کا نام تھا یہ بدو لوگ تھے سارا میں رہنے والے عورت نے کہا اللہ کے مہمانوں کو میں اہل سال کہتی ہوں خوش آمدید کہتی ہوں فرماتے ہیں ہم اترے تو حضور نے فرمایا کہ حد اندہ کی بھی فل بہی تشہی اور تمہارے گھر میں کوئی دودھ کوئی لسی کوئی پینے کی جیت ہے اور تکالا ہے میرا شوہر جو ہے وہ بکری جلانے کے لئے نکل کیا یہ بکری جو گھڑی ان کا حضور یا تو بیمار ہے یا تو آپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا تکتی بچاری چلنے کے قابل ہوتی تو یہ ویور کے ساتھ نہ جاتی آپ نے کہا میں تمہیں اس بات کو چھوڑو تمہاری اجازت ہے کہ ہم اسے دودھ لے لیں پیغمبر ہر بات میں ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ بغیر کسی کی اجازت کے کوئی چیز بھی لے سکتے وہ مالے کیا ہے اناد اجازت وہ مسکرائی بچاری بڑی جو دیوں نے کہا حاضر ہے جی ٹھیک ہے مجھے کیا افکار ہے تو آپ نے برطل مکوایا حضور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے اس دل دیکھا کہ حضور کو تو بکریاں چونے کا طریقہ بھی آتا ہے کہ باقیدہ جیزے بکریاں چوئی جاتے اسی پیرا حضور پاؤں کے بل بیٹھے اور برطل کو اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان میں لکھا اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا بکری کے اور اس کے تھنوں پہ ہاتھ لگایا اور کہا کہ یا اللہ میرا نبی آج مہمان ہے اللہ سل اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی کرو انہیں امتے کھاتے ہیں پھر بھی نافرمان اللہ کا پیغمبر ہے اللہ کا نبی ہے امام الانبی آئے دودھ کے لئے پیاسا ہے حضور صدیق فرماتے ہیں کہ برطل بھر گیا حضور پاک نے بسم اللہ پڑھ کے خود بھی پیا مجھے بھی پلایا آمیر نے فہرہ کو بھی پلایا اور ویختہ کو بھی پلایا اور پھر دوبارہ آپ نے بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا اور پھر بھر گئے پھر برطل بھر گیا فرمایا کہ اس بڑی کو دے دو جس کا خیمہ حضور صدیق فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ جو بکری کھڑی بھی ہو سکتا ایسے کھڑی ہے اور اس کے نت ایسے ہیں جو دریاں بڑھ گئے حضور پاک نے اجازت لی اس نے بڑا کہا گیا حضور اللہ آپ جو بھی ہیں لیکن آپ پہ چہرے بدلاتے ہیں کہ آپ اللہ کے برگوزیدہ بندے ہیں آپ ٹھینے میں شور آ جاتا ہے ہم دنبازی بے کریں گے آپ کے لیے کھانا بنائیں گے ہر بہر نہیں میں نے بڑا سوار کرنا تو ام معبد کی حدیث مبارک میں جو حضور کا حلیہ مبارک ہے ایسا آج تک نہ کوئی صحابی بیان کر سکا نہ کوئی تابی نہ کوئی آلم نہ کوئی محدث نہ کوئی مفسد حدیث میں موجود ہے ام معبد کے بجا شوہر جب آیا تو فیدہ بدلی بدلی لگی کیونکہ حضور جہاں گزرتے تھے وہاں خوشیو ہو جاتی صحابہ کہتی ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا تھا وہ گلیاں بتاتی تھی کہ یہاں سے محمد قصطفہ گزرے اللہ اکبر میں معبد کے شوہر نے پوچھا آج تو کوئی نہیں ان کا ہاں بالکل نئی بات ہے آج اس طرح کے مہمان آئے اس طرح پکری پہ حادرن کہاں حاضر صاحب قریش یہ وہی آدمی ہے جن کو قریش جون رہے ہیں اچھا تو مجھے ذرا حلیہ تو بتاؤ اس نے پھر حضور کا حلیہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حضور کو جہاں جمال دیا تھا اس کی دنیا میں کوئی بھی سان ہے یہ جو آتا ہے نا عدیسوں میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو حسن جمال پیدا کیا آدھا یوسف کو دیا آدھا سائی دنیا پہ تقسیم کیا یہ حضور کے ماں سوا ہے حضور کا معاملہ ہی الگ ہے حضور کے جمال کا تو کیا عظیم بات کی تھی حسان نے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَرَ تَتْوَائِدَوْا آقا تم سے زیادہ خون سنت پر یہ آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَرِ دِنْ نِسَاؤُ حضور آپ جیسا بچہ کے زیمانے جینا ہی نہیں ہے اسی لئے بھی بیائشہ فرماتی تھی کہ زنانِ مصر نے جمالِ یوسف سے املیہ کا ڈالی وَاللَّهِ اللَّوْرَ عَيْنَ جَمَالَ مُحَمَّدِ لَكَتَانَ قُرُو بَحُد اگر میرے مدنی کا جمال لے کی تو دلوں میں شریعہ پھیم لے دی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضور کا نام آئے دروشی تو پڑھ دیا کرو آپ لوگ تو فتہ نہیں کسی مٹی کے بنے ہوئے ہیں میں نے تو نہیں سنا کسی سے دروش پڑھتا ہوں فتہ نہیں کیا کرنے آئے ہیں یہاں حضور نے فرمائے اس سے بڑا بخیر کوئی نہیں کہ میرا نام آئے اور دروش نہ پڑھے جس کو حضور فرمائے بخیر اس کے گھر میں کیا بچے گا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آئیشہ فرماتی ہے کہ اگر زنان مصر میرے محبوب کا جمال دیکھتی تو دلوں میں شریعہ پھیر لیتی اور بی بی آئیشہ فرماتی ہے کبھی ایسا ہوتا اندھیری رات ہوتی میں کوئی چیز سوئی ڈھونڈ رہی ہوتی حضور مسکراتے تو روشنی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے اچھا اللہ کی شان ہے یاد رکھے کہ ام مابد ہے اس کا شوحل جو ہے مدینی آگے پھر مسلمان ہوتا ہے حضور آگے چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافلاتی جارتی لے کر آ رہے تھے اللہ نے اپنے نبی کا احتمام تو کرنا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک سفیر سفیر جوڑا پیش کیا صحابہ کہتے ہیں ایسا خوبصور جوڑا ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا اور اس سے آگے چلے تھے کچھ قبیلے کے لوگ تھے جو آگے مسلمان ہوئے اور یہ یعنی ابھی مدینے نہیں پہنچے ماشاءاللہ تو سہگڑوں کی تعداد ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے پرچم اٹھا آگے چلے اکیلا چلا تھا جانے بے مندل بگر لوگ یوں ملتے گئے اور کارمہ بنتا گئے میرا نبی پیدا تو یتیم ہوئے تھے نا لمیجد کا یتیم انفعا اور تموز دن یتیم کے پیچے ساری دنیا کی کائنات بھی ہے مخلوق بھی ہے ابھی آبی ہیں مدینے والوں کو بھی انتظار تھا کہ حضور آ رہے ہیں بہرحال یہ کافلہ مسعود جو ہے مبارک جو ہے چلتے چلتے سب سے پہلے قبعہ پہنچے یہ علاقہ جو ہے یہ بنی عوف کا علاقہ کہلاتا ہے جہاں مسجد قبعہ ہے یہی حضور پاک نے ارام فرمایا اس سے پہلے تو یہ حدیث نہیں ہے نا مانا ہے کہ حضور کے وہاں نبادیں پڑھنے سے قدم فرمانے سے اللہ نے جیسے مسجد الحرام کو بھی رنگ دیا ہے مسجد اقصہ کو بھی رنگ دیا ہے مسجد نبی کو بھی رنگ دیا مسجد قبعہ کو بھی رنگ دیا کہ آپ مدینہ سے چلیں آگے دو رکعات پڑھیں اور پورے عمرے کا سواب لے جائیں جہاں جہاں حضور قدرے ہیں جہاں جہاں نباد پڑی ہے اللہ اکبر ان جگہوں کو اللہ نے قیمت تک شان والا بنا دیا اسی میں وہ بڑے بڑے واقعات بیش آئے حضور سلمان آئے پھر حضور پاک نے چند دنوں کے قیام کے بعد اب مدینہ جانے کے لیے تیاری کی اور پینا جمعہ جو ہے حضور نے اسی بنی آو کی مسجد میں پڑھا ہے اور جب حضور مدینہ کی ضرور جا رہے تھے صحابہ کہتے ہیں عجیب مندر تھا خوبہ سے مدینہ تین میل کے فاصلے پہ صحابہ کہتے ہیں تین میل تک دونوں طرف اللہ کی مخلوق بچیاں جھنڈیاں رہے کے کھڑی ہیں اور ابشی جو ہے کالے نوجوان لڑکے جو ہیں وہ آپ کے آگے آگے اپنے دھمال جا رہے ہیں تیر اندازی کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں بدا اپنی خوشی کر رہے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں پیچاروں اور بچیاں جو ہیں مدینہ مندر کی وزنی زبان بیت تلع البدر علینا من سنیت الودائی وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی وجینا محمد فی امر مطائی وہ بچیاں خوش ہو کے پڑھ رہی ہیں حضور کے استقبال کے لیے حضور کی دعوت کے لیے کیام کے لیے سارے عرض کر ہے حضور نے فرمایا کچھ نہ کھو میری اونٹری کو انہا معمورت یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے جہاں میری اونٹری بیٹھ 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 جائے گی تو اسی کا مہمان بن گا بن نجیار جو تھے نا مدین منبر میں حضور کے نیار ہیں حضور کی والدہ انہی سے تھی اور بنو نجیار کی بچیاں سڑک پہ کھڑی ہیں اور کہ بیٹھ بیٹھ نا نا منبر نجیار صدر حب بیٹھ وہ ہم بدن بیٹھ بیٹھ یا سنا ہم تو تیرے نیار سے اب ہمارے مہمان بدتے ہیں لیکن اللہ کا نبی اللہ کے حکم کا مابند ہے اب یہاں مسجد نبوی ہے نہیں یہی آگے حضور کی اونٹ بھی میٹھی اور اسی وقت حضور نے آنا فرما دیا کہ یہاں مسجد تعمیر کا اونٹ پھر کھڑی ہو گئی چلتے چلتے بنو نجیار کے جو بڑے تھے وہ حضرت ابو عیوب تھے انساری وہ ان کے گھر کے سامنے آگے انہیں بیٹھ گئی ان کا دو منزلہ گھر تھا انہوں نے حضور کا استقبال کیا اور عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم آپ اوپر والے کمرے میں رہیں ہم نیچے رہیں ہم یہ مرداز نہیں کر سکتے کہ حضور کے اوپر رہیں حضور نے فرما ہے ٹھیک ہے اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے بی رہیہ نے وہ فرماتی ہے ابو عیوب اپنی بی بی سے کہ خیار رکھنا اگر اٹھنا پڑے یا چلنا پڑے تو دیوار کے قریب قریب چلنا کہیں حضور کے اوپر ہمارے قدم نہ آئیں سرکار اندو عالم نے بھی پانسوس سر مالیا دوسرے دن آپ نے فرمایا ابو ایوب میں نیچے ٹھہرتا ہوں لوگ ملنے کے لئے آتے ہیں مجھے بار بار اترنا پڑتا ہے تقویف ہوتی ہے مجھے نیچے ہی رہنے اور پھر حضور نے بتا کیا کہ یہ جگہ کس کی ہے انہیں کہا کہ دو یتیم لڑکے ہیں سہل اور سہل یہ جگہ ان کی آپ نے فرمایا ان کو بلایا گیا حضور نے فرمایا کہ بیٹا میں یہاں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں مسجد بنانا چاہتا یہ زمین بیج تو انہ کہ اللہ یہ زمین حاضر ہے ہم وقف کرتے مزیر بنائیں اور بغیر پیسوں کہ تو وہ زمین خریدی حضور نے اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تو پھر صحابہ ٹوٹ پڑے جو کہیں دا وہ آتا گیا آتا گیا آتا گیا مدینہ محمد مصطفیٰ مرکہ کو مستقر بنتا گیا اس لئے اللہ فرماتے ہے میرا مدینہ جب کافر مکر ہوتا ہے خفیہ تجویر خفیہ تدویر کرنا اس کو کہتے ہیں مکر وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُ لِيُسْبِدُ کا آپ کو قید کر دیں اَوْ يَبْدُ لُوْكَ یَقْدَرْ قَدَرْ اَوْ يُخْرِجُ یُخْرِجُ قَيَ مدینہ سے نکال لیں اللہ نے فرنا میرا محبوب یہ نہیں جانتے يَمْكُرُ یہ تدبیر کر رہے وَإِذْ يَمْكُرُ اللَّهِ اللہ بھی تدبیر فرما رہے ہیں فَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہے کعبروں کے مکر ٹوٹ گئے تدبیریں پھوٹ گئیں اور آمن کالال شان و شوق سے مدینہ منورہ میں پہنچ گیا صل اللہ علیہ وعلا اگر اللہ مدینہ کی عادی رسیب فرمائے بڑے عدم سے چلا کریں علماء نے لکھا ہے کہ پاؤں زمین پر مار کے نہ چلیں خواش متباد بڑے خشو سے تفاد سے چلا کریں اور مسجد نبی میں جہاں بیٹھیں درود پڑھا کریں صرف سامنے جب آئے مواجہ شریف میں تو وہاں صلاة و سلام سیغہ خطاب کے ساتھ اجازت ہے ورنہ آپ جہاں بھی ہیں وہاں سے درود شریف پڑھیں گے تو یہ وہ مقام ہے اور جتنے دن اللہ توفیق دے جنت الوقی الغرکت پہ بھی حاضر ہوں جہاں حضور کی ازواج مرتحرات ہیں جہاں حضور صلی اللہ عمیر بھی ہیں اور یہ وہ پہاڑ بھی ہے جو حضور صلی اللہ سے محبت کرتا تھا اور آپ فرماتے بہادہ